بہت گہن چنطن کے عوششتہ ہے ابھی آگے یہ ابھی فائنل روپ نہیں ہے اس کا فائنل شیپ نہیں ہے ہمیں ایک بیچار دے رہے ہیں آپ بھی بیچار کرنا اور آپ کے ساتھ ساتھ اس دیش کے کروڑوں لوگ بھی بیچار کریں کہ کیا یہ دور ہو سکتا یا سنتولن یعنی چورہ سی کروڑے لوگوں کو ٹھیک سے بھر پیٹ کھانا نہیں ملتا بستر نہیں ملتا ایجوکیشن نہیں ملتا وہ بے بسی لاتاری کی زندگی جی رہے بیس کروڑ لوگ بھوکے سو رہے تین کروڑ تین لاکھ بچے ہر سال بھوک سے مر رہے ہیں اور پانچ کروڑ لوگ روز رات کو بھوکے سوتے ہیں ستر کروڑ سے زیادہ لوگ بیمار کر جائیں تو مر سکتے ہیں ان کو دوائی نہیں مل سکتی ہے اس دیش کے لاکھوں گاؤں میں آج بھی اندھیرہ رہتا ہے ان کو لائٹ نہیں ملتی ہے ان کے بچوں کو اچھا سکول میں پڑھنے کو نہیں ملتا ہے میں نے پوری دردشہ ہے کیا ہم اس کو دور نہیں کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ہم جب کھانے کو بیٹھتے ہیں تب کیا ہمیں یاد نہیں آتی کہ اس دیش کے بیس کروڑ لوگ تو رات کو بھوکے سوئے ہیں تب ہمیں یاد نہیں آتی کہ اس دیش کے کڑی پچاس پرتیشت بچے کو پوشن کے سکھا رہے ہیں ہم کیسے کھانا کھا سکتے ہیں تو یہ درد ہے اس دیش کے کروڑوں بھارتیوں کو ہے مدی مرگ کے لوگوں کو بھی ہے جو ساتھ سمپنن لوگ ہیں ان کو بھی ہے تو ہم اس دیش میں ہم کہتے ہیں نئی آجادی لانا چاہتے ہیں نئی ویوستہ لانا چاہتے ہیں اور کرر پڑالے میں تو آمول چول پریورتن کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اب اس میں دو باتیں ایک بات سارے دیش ابھی تک جو انیائے ہوا ہے اس کا کیا سمادھان ہے کہ ہم مزدوروں کو گریبوں کو اکسائیں کہ وہ جو اونچے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں سنگھرش کریں ان کے ساتھ میں لڑیں ان کو اپنا دشمن مانیں تو آج تک ہوتا رہا اور ابھی بھی ہو رہا ہے راجنی تک پارٹیاں بھی ایسا کر رہے ہیں کہ ان سورنوں نے ان اونچے ہودے والوں نے ان اونچے جاتی کے لوگوں نے ان ساتھ میں سمپنہ لوگوں نے ہمارا خون چوسا ہے ہم کو لوٹا ہے ہمیں ہمارا اپمان کیا ہے ہماری بیجتی کی ہے اس نے ان کا بدلہ لیں گے ان کے بھی طرح ایک پرتی شود کی بھاہو پیدا کرتے ہیں اور پورے سماج کو توڑنے کا شڑی انتر چل رہا ہے پورے دیش کو توڑنے کا شڑی انتر چل رہا ہے ہم ایسی بات نہیں چاہتے تو ہم کیا ایک نئی ویوستہ ہم کیا لانا چاہتے ہیں وہ نئی ویوستہ کا سروع سننی پورے دیش کی سمپتی کا ملیانکن کیا جائے جو ابھی تک اندیچار ہوا اندیائی ہوا اس کا سمادھان اور ایک بار ان لوگوں کو کھڑا کرنے کے لئے کوئی آدھار تو چاہیے ہم ان لوگوں کو جمین نہیں دینا چاہتے ان لوگوں کو کوئی پیسہ نہیں باٹنا چاہتے مست میں چاول نہیں باٹنا چاہتے اسے وہ لوگ اور بیبس اور لاچار اور گریب اور ابھاو گرست ہو جاتے ہیں ان کا آتم سمان کسی آدمی کو بکاری بنا دو تو اس کا آتم سمان کبھی بھی جندہ نہیں رہ سکتا تو ہم ان کا آتم سمان نہیں مٹانا چاہتے ان کو پیسہ نہیں باٹنا چاہتے ان کو جمینے بھی نہیں باتنا چاہتے تو کیا دینا چاہتے ہیں کیا اس کا کوئی سمادھان ہے سب باتیں سن کر کے ایک ہی بات آدمی کہے گا کہ کیا یہ گریبی بیوسیل آچاری یہ اب ہاں یہ سادن ہینتا یہ جو بربرتہ ہو رہی ہے کیا ان کو ونشت لوگوں کو اپنا عدکار مل سکتا ہے ایک واقعے میں پہلی بات جتنا اس دیش کے سنسادھن اور سمپتی پر جتنا اس دیش کے سنسادھن اور سمپتی پر ایک امیر کے بیٹے کا ادھکار ہے اتنا ہی ادھکار ایک گریب کے بیٹے کا بھی ہے امیر کے بیٹے نے یہاں آنے سے پہلے کوئی پرشارت نہیں کیا ہے کوئی سنے سنگھرش نہیں کیا ہے کوئی کرم نہیں کیا ہے اور گریب کے بیٹے نے پیدا ہونے سے پہلے بھی کوئی کرم نہیں کیا ہے تو دونوں کے ایکول رائٹ سے ہیں دونوں کی اکھول رائٹس اس میں تو کوئی سمجھے کی باتیں نہیں آپ کو میں ایک تھوڑا بہت انٹریسٹنگ ادھان دیتا ہوں ویدیشوں میں جب کوئی ویکتی مر جاتا ہے تو جاپان میں اس کی سمپتی کا ستر پرتیشت حصہ گورنمنٹ لے لیتی ہے جان سے سننا جاپان میں کوئی ویکتی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد ستر پرتیشت گورنمنٹ اس کا سمپتی جمع کر لیتی ہے کیوں بڑے دیش سے کمائے دیش کو دے کر لیتی جاؤ تم چلے گے تمہارے بچے آگے کمائے تیس پرتیشن کو دے کر جاؤ آپ ان کھڑے کر لیں گے بزنس کو یوکے یویسے میں پچاس پرتیشت سمپتی کا حصہ مرنے کے بعد سرکار لے لیتی ہے میں جاپان میں تھا تمہیں سوچ رہا تھا میں نے کہا ہماری ہندوستانیوں میں یہ بات لاغو کر دی جائے تو لوگ کمانا ہی بند کر دے گے مرنے کے بعد تو گورنمنٹ ہی لے لے گی کیوں آئی سیپ پڑے رہو بھلو یہ بات سا صحیح ہی نہیں بھلو مرنے کے بعد تو سرکار ہی لے لے گی بڑی بچیتر بات ہے سترہ پرتیشت اس کو بولتے ہیں سٹیٹ ٹیکس اچھا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم میں دوسری بات کر رہا ہوں یہ تو بچارے بنچیت لوگ ہیں سادن ہی لوگ ہیں بے روجگار ہیں گریب ہیں آبھاؤں میں جی رہے ہیں بھوکھے مر رہے ہیں ان کو نہ اچھی سکشاں مل رہی ہے نہ اچھا سواس مل رہا ہے نہ اچھا ان کو کوئی سرکشاں کا انتظامات ہے نہ ان کو روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ پانی ہے نہ بیجلی نہ سڑا کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے سڑک پر جلے تو پیچھے سے ہورن مار مار کے روڈ پر جب تک اتار نہ دے نہ امیر کی گاڑی کی سامنے کوئی گریب آ جائے نہ تو اتڑ کے تھپڑ مار دیتا ہے نیچے چل آج کی بات ہے یہ تو اور کوئی امیر جیسے نے دس بیس کروڈ کے گاڑی دس بیس لاکھ کی گاڑی کھڑی درکھی ہے تو وہ سائیکل والے کو تو ٹک کر مارتا ہے دھیرے سے کر کے ہٹ ہٹی آنسا یہ الگ بات ہے کہ ہماری ہاتھ ٹیفک سینس نہ ہونے کے قرآن سے ہر لاکھ ہر ورش ایک لاکھ لوگ سڑک درگٹناو میں مرتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن ایک دوسری بات کہہ رہا ہوں گریب کا اپمان کیسے ہوتا ہے لیکن آگے کی بات سنو جرہ ہم کیا چاہتے ہیں پورے دیش کی سمپتی منقہ سنسادنوں پر اس دیش کے پرتیک وقتی کا سمانہ دکار ہے اس دیش کے سمپتی اور سنسادنوں پرتیک بھٹی کا جو بچہ اس دیش میں پیدا ہوا اس کی بات کر رہا ہوں سمانہ دکار ہے اس دیش کے اوپر سمان روپ سے سبھی ناغری کیونکہ اوپر ایک جیسے کانون لاغو ہونے چاہیے ایک جیسا سب کے اوپاس ادکار ایک جیسے سب کے اوپر کانون اور ایک ہی جیسا سب کا دیش کے پرتیدائی یہ دیش میرا ہے اور اپنا جیون بھی آہود کر کے مجھے دیش کو بچانا پڑے تو میں دیش کو بچاؤں گا میرے لئے دیش سے بڑا کچھ بھی نہیں میں بعد میں ہندو بعد میں مسلمان بعد میں سکھ بعد میں عیسائی پہلے میں ہوں بھارتی پہلے میں ہندوستانی یہ بات آگے اب انسنتولن کیسے مٹے گا جو پہلے ہو چکا اب ان کو سادن ہینوں کو ان کی بیروزگاری گریبی بیبسی لاچاری کو کیسے دور کریں اب اس کا اپائے سننو پورے دیش کی پل سمپتی کا ملیانکن کیا جائے اس میں جن لوگوں کے پاس میں اپنا بسر کرنے کے لئے سمپتی ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگائے جائے گریے بیوزارے جن لوگوں کے پاس میں دس لاکھ پیسے زیادہ سمپتی ہے اس کے اوپر پانس پرتیش ٹیکس لگ جائے ماتر پانس پرتیش کیسے کل سمپتی کا آنکھ کر لیا جائے جمین کا سمپتی کس کی صورت میں ہے بھومی بھون ٹیکٹری سنسادھن کار بھومی دوسرا سمپتی دونہ چاندی ہیرے جوہرات اس کل سمپتی کا ملیانکن کر کے دس پرتیش ہم دان میں دے دیتے ہیں یہ ہماری سنسکرتی کہتی ہے تو ہم گریبوں اور امیروں کی بیچ میں پھر کہہ رہا ہوں سنگرش نہیں پیدا کرنا چاہتے ہم گریبوں کو کو دھن نہیں بات چاہتے ہم ان کو بیچارہ نہیں بنا چاہتے بخاری نہیں بنانا چاہتے تو کیا چاہتے ساری سمپلی کا مطلقن کر لیا جائے اس کا پانچ پرتیشت حصہ کس کے لئے دیا جائے اس دیش کے جو ونچی لوگ ہیں سادن ہین گریب بیرود لوگ ہیں ان کے لئے ایک ایک گاؤں کے اندر ایک بہت اچھا سکول بنا دیا جائے اس کے اندر یوگ کی ادھیات میں سکش سنسکار کی سکش تو دی جائے لیکن سائنس ٹیکنالوجی کمپیٹر تمام سب سنسکرت سنسکرتی سے لے کر اور آدھون نبی تقنی کی تق سب وشوں کی سکش دی جائے گرکل جیسے سنسکار اور ورطمان یگ کی آوش شکتہ کے نصار ساری شکشاؤں کا پربند دوان کر دیا جائے ہو گیا کام ایک ایک گاؤں میں ایک ودیال ہے ایک ایک سکت سال ہے کوئی بیمار ہو جائے تو ایک ایک گاؤں کو پون سواولم بن دینے کے لئے گاؤں کے اندر جتنی سواولم میں ہوتی ہیں کیا آتی یہ گاؤں میں پھر آتا اس طرح گاؤں کی پھر گاؤں میں آنے سب چیزوں کے اندر گاؤں کو سوولم بھی بنانے کے لئے اس ایک گاؤں میں ادیوغ بنائے جائے مات مگاضی کے نصار کتنے ایک گاؤں سو ایک گاؤں میں سو ترہ سو ایک 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 بیویوائی کام کرے تو سو ایک ایک ادھوگ میں پانس پانچ ویکٹی کام کرے تو پانسو لوگوں کو روزگار مل جائے گا بیروزگاری کی سمسیا کا ختم ہو پانچ سو پریوار ہو پانسو پریوار ہوتے ہیں اور ساتھ ایک گاؤں کیوں پانسو کی پانسو لوگوں کو کام مل گیا کرسی ادھوگ ہوں جب وہ گھرے لودیوگ ہوں